اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد لود آج جس ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور آج کل بہت ڈسکس ہو چکا ہے اور ابھی اس پر ڈسکشن ہونا باقی ہے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پاک بھارت کشیدگی سے متعلق دو اہم خبریں میڈیا میں گردش کرنے لگی پہلی خبر بہت اہم ہے کہ موڈی نے عمران خان سے مدد مانگ دی موڈی کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنا پتھانو والا وعدہ پورا کرے اور دہشتگردی کے خلاف ہماری جنگ میں مدد کریں دوسری اور بہت اہم خبر انٹیلیجنز ذرائع سے ملی ہے آئی ایس آئی نے خبر لی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سرکار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گودام اناس سے بھر لیں اور میڈیکل سٹور مالکان اوری طبیعہمداد کی دوائیاں کچھ مہینوں کے لیے سٹور کر لیں یہ دونوں خبریں ایک دوسرے کے برعکس ہیں اور ایک دوسرے کی نصیبی کرتی ہیں اگر دوسری خبر پر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں جنگی جنون انتہا پر ہے پاکستان کے اندرونی حالات اور بھارت کے اندرونی حالات میں واضحہ دیکھا جا سکتا ہے بھارت کے عوام اس وقت ہی جان میں مبتلا ہے کہ پاکستان جاریت کر سکتا ہے اور مزید جاریت کرے گا اس لیے ہمیں پاکستان کو اس سے پہلے موت اور جواب دینا ہوگا جبکہ پاکستان میں فضا بہت بہت زیادہ پرسکون ہے پیسر فور بڑے شوق سے دیکھی جا رہی ہے پلوامہ حملے سے پاکستانی عوام قدر خاموز دکھائی دیتی ہے اور دل ہی دل میں مسکرہ بھی رہی ہے کہ حملے سے دنیا میں یہ تاثر بیٹھا ہے کہ کشمیری بھارت کے خلاف ہیں اور آزادی چاہتے ہیں اور ہوا بھی یوں کیونکہ بھارت صفاتی محضر کشمیر کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور دنیا یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ بھارت وادی میں زبردستی سے کشمیری نالا ہیں دوسری طرف صفاتی محضر میں ناکامی کے بعد موڈی حکومت کے اندازے بیان پلٹی مار چکے اب موڈی عمران خان سے تعاون کی بھیک ماننے پر مجبور ہے اس ساری گفتگو کو میں اس بات پر سمیٹوں گا کہ بھارت ابھی جنگ کے لئے تیار نہیں اور نہ ہی تیاری کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر ہم نے جنگ شروع کی تو ہمیں بہت بہت برا نقصان ملے گا اور وہ نقصان پاکستان کی طرف سے جہوری ہتھیار استعمال کرنا ہے اگر چاہے بھی تو جنگ شروع کرنا ممکن نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اب خطے پر امریکہ، روس، چین اور سعودی عرب نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور جنگ کی حرزہ سرائی سے متعلق ہر اقدام نوڑ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان اور بھارت کی جنگ صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی جس میں نوے فیصد آبادی کو نقصان پہنچے گا اور باقی رہ جانے والی آبادی پر اس جنگ کے اثرات دیکھے جا سکیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ناگا ساکی اور ہیرو شیما پر دو بام گرائے گئے جس کے اثرات اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اب تیکنالوجی کیونکہ بہت تیز ہو چکی ہے اور اب اگر جہوری ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں تو اس پر اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے ملک یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان چنگ ہو اللہ حافظ